موسیقی 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 پردھان منتری نریندر موڈی کی امریکی راشترپتی براک اوباما سے پہلی ملاقات میں دکھی گرمجوشی بھارت اور امریکہ کے رشتے کو یقینا نئی اوچائیوں پر لے جائے گی اوباما نے موڈی کا سواغت گجراتی میں کیم چھو مستر پرائم مینسٹر کہہ کر کیا تو موڈی نے جواب دیا موڈی نے گاندھی کے پرشنسک اوباما کو گاندھی کی لکھی گیتہ بھیل کی جسی بھی گرمج سواؤن چیزن کو جد جنیدی سواؤنی کی بھی گیتہ بھی گرمجوشی دونوں نیتاؤں کے بیچ گرم جوشی کا اثر دونوں کے ساجہہ ویجن ڈاکومنٹ میں بھی دکھائی دیا جسے دونوں دیشوں نے جاری کیا ہے ویجن ڈاکومنٹ کا نام ہے چلیں ساتھ ساتھ فارورٹ ٹوگیدر وی گو اس میں سب سے پرمک بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ 21 وی صدی میں بھارت اور امریکہ پریورتن کاری بھروسے مند ساجہداری کی اور بڑھیں گے بھارت امریکی ساجہداری باقی وشو کے لیے ایک آدرش ہوگی الگ پرمپراؤں مانتاؤں کے باوجود دونوں دیشوں کا سب کے فائدے کے لیے ساجہ نظریہ ہے دونوں دیش اپنے ناغریگوں کو اپنی قسمت اور سپنے پورے کرنے کے لیے آزادی کی گارنٹی دیتے ہیں کاروبار گیان ویجیان کی کشیتر میں رشتہ دونوں دیشوں کو جوڑتا ہے دونوں دیشوں کی سامریک ساجہداری سمردھی اور شانتی کا پریاست ہے سامریک ساجہداری آدم کی خطروں سے نپٹے گی جن سنہارک ہاتھیاروں کے پرسار کو روکے گی سنیوکت راشت سرکشہ پریشت کے پدرگٹھن سمیت سب کو سماہیت کرنے والی بشو ویبستہ میں بھارت کی بہوستریہ بھومکہ کو سمرتھن کا بادہ بھی وزن ڈاکومنٹ میں ہے وزن ڈاکومنٹ میں پریعاورن، پردوشن کی چنتہ، انترکش سہیوک کی بھی بات ہے یہ ایسے سمیہ میں آیا ہے جب پردھان منتری نریندر موڈی نے آتنکواد کے خطرے کو کم بھیرتا سے لیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ دنیا کے بہت دیش وہ ٹیررزم کے گنوں نے روپ کو کبھی سمجھی نہیں پائے یعنی جب تک ہمارے گم میں بم نہیں گرتا ہے تب تک ہمیں ٹیررزم کا پتہ نہیں چلتا ہے دنیا ٹیررزم کے قرار بہت پیڑی تھے راج نیتیک پلس مائنس کا آدھار پر ٹیررزم کا حساب نہیں ہو سکتا ہے ٹیررزم یہ مانوتا کا دشمن ہے اور جو بھی مانوتا میں بشواس کرتے ہیں ان سب کو اکھٹا ہونے کیا ہو شکتا ہے دونوں دیشوں کے رشتوں میں پہلی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ پردھان منتری موڈی اور راشترپتی اوباما نے ساجہ سمپادکیہ لکھا ہے جو کی واشنگٹن پوسٹ کے ڈیجیٹل ایڈیشن میں پرکاشت ہوا ہے ساجہ سمپادکیہ میں بھی دونوں دیشوں کی ساجداری کو نئی اوچائی پر لے جانے کا سنکلپ ہے پردھان منتری موڈی آج سبھے سبھے مہاتمہ گاندی کی مورتی پر مالیارپن کرنے بھی گھے شردھانجلی دینے پہنچے بھارتیوں چائوں کے ٹھیک سامنے یہ مورتی لگی ہے اور پردھان منتری موڈی کے ساتھ وہاں پر ویدیش منتری سشما سوراج بھی موجود تھی لیکن ان سب سے زیادہ اگر کسی نے سب کا دھیان کھیچا خاص کر امریکیوں کا دھیان کھیچا تو وہ تھے وہاں موجود سیکڑوں کی سنکھیا میں بھارتی ہے جو نریندر موڈی کے پرشنسک تھے فالور تھے نریندر موڈی سے ملنے آئے تھے دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے سبھے پانچ بجے سے وہاں کھڑے ہو کر ان سے ملاقات کرنے کا انتظار کر رہے تھے وہاں کا کیا نظارہ تھا کچھ دیر پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیقی 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 مودی جی بھارتی درشکوں کے لیے بھی مودی جی بھارتی درشکوں کے لیے بھی پردان مندری مودی کے مشن امریکہ کو کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ جو برف جمع ہوئی تے رشتوں میں وہ کافی حد تک پگلی ہے کافی زیادہ گرمہت دونوں ملکوں کی دوستی میں آئی ہے لیکن بھارت اور امریکہ کے سمبند کبھی ایک جیسے نہیں رہے کبھی سمبند بہت اچھے رہے تو کبھی سمبند بہت خراب ہو گئے جوارلال لہروں کے وقت میں ان سمبندوں کی شروعات ایک اچھے دور پر ہوئی تھی جس میں دونوں ملک ایک دوسرے کے کافی نزدیک آنے کی شروعات کر رہے تھے لیکن اندرہ گاندی کا وقت آتے آتے سوویت سنگ اور امریکہ کے بیچ جس طریقے کا شیطیود ہوا اور بھارت نے سوویت سنگ کا ساتھ دینا شروع کیا اس وقت بھارت اور امریکہ کے رشتوں میں کھٹا آس آ گئی تھی وہ کال تھا اندرہ گاندی کا لیکن اب ایک بار پھر جب گلوبل ایکنومی کی بات ہو رہی ہے جب گلوبل ویلیج کی بات ہو رہی ہے تو بھارت اور امریکہ ریسنٹ پاسٹ میں اچھے مطر بن کر اُبھر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تمام طریقے کے سیوگ کر رہے ہیں بہت سی سندھیا کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس بار کے دورے کے بعد بھی دونوں ملک ایکنومک شطر میں کافی نزدیک آ جائیں گے تاکہ دونوں ملک کے باشندوں کا فائدہ ہو سکے بھارت امریکہ رشتوں کے شروعات دیش کے پہلے پردان منتری جواہرلال نہروں کے پہلے امریکی دورے سے شروع ہوتی ہے نہروں کا پہلا یو ایس دورہ اکتوبر انیس سو ننچاس میں ہوا تھا تب ٹرومین امریکی راشت پتی تھے پردان منتری نہروں کا وہ دورہ تین ہفتے کا تھا جس دوران انہوں نے کئی شہروں میں کئی بیٹھوں میں شرکت کی اور امریکہ سمیت دنیا کے سامنے بھارت کا نظریہ رکھا بھارت کی سوچ اور بھارت کی ودیش نیتی کو بیان کیا لیکن آپسی رشتوں کے لحاظ سے نہروں کا دسمبر 1956 کا دورہ سفل مانا جاتا ہے اسی دورے کے ساتھ بھارت امریکہ کے بیچ اصل میں رشتوں کی شروعات ہوئی نہروں تب راشترپتی آئیزن ہاور کے فارم ہاؤس پر روکے تھے جہاں دونوں نیتاؤں میں لمبی بات چیت ہوئی آئیزن ہاور پرشاسن نے بھارت کی آرثک مدد دو گنا کر دی یہی نہیں اہم فوڈ پروگرام پی ایل پور ایٹی کو بھی ہری جھنڈی دی حالانکہ 1961 کا دور اچھا نہیں رہا اس وقت امریکہ راکے راشت پتی جون ایف کینڈی تھے تو اندوستان میں جوارلال نہروں پردان منتری تھے دونوں ایک دوسرے کے اچھے پرشنسک بتا جاتے ہیں لیکن اس کے پاوجود بھی راشت پتی کرنڈی نے اس دورے کے بعد کہا کہ یہ بے من کا سٹیٹ دورہ تھا کل بے لاکر پرستیتیاں دونوں ملکوں کے لیے اس وقت اچھی اس دورے میں نہیں دکھائی دی لیکن اس کے پاوجود بھی امریکہ نے ہندوستان کے لے کر اپنی مدد جاری رکھی مہرو جی کے بعد اندرا گاندی بھارت کی پردان منتری بنی پی ایم بننے کے دو مہینے بعد ہی مارچ 1966 میں انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا امریکی راشپتی لینڈن جانسن سے ان کی ملاقات سفل رہی لیکن جلد ہی دونوں دیشوں کے رشتے خراب ہوئے فود پروگرام پی ایل فورٹی پر امریکہ نے مدد نہیں کی تو بھارت نے بیتنام پر امریکہ کا ساتھ نہیں دیا اس کے بعد اندرا گاندی کا نومبر 1971 کا امریکہ دورہ اہم تھا یہ دورہ پاکستان سے جنگ کے مہز ایک مہینے پہلے ہوا تھا تب پردان منتری اندرا گاندی کی کوشش تھی کی بانگلہ دیش جو کی تب تک ایسٹ پاکستان تھا اسے لے کر پاکستان کو گھیڑنا وہاں پاکستانی سینہ نے جو ظلموں ستم ڈھائے تھے اس پر امریکہ کا دھیان کھیچنا اور مدد لینا لیکن تتکالین امریکی راشپتی نکسن سے ان کے رشتے کبھی اچھے نہیں رہے یہ بھی سچ ہے کہ تب نکسن کو چین کے خلاف اسلام آباد کی ضرورت تھی یہ دورہ بھارت اور امریکہ کے رشتوں کا سب سے خراب دورہ تھا اس وقت امریکہ نے ہندوستان پر الزام لگایا کہ وہ ایسٹن پاکستان میں حالات کو خراب کر رہا ہے وہیں اندرا گاندی جب امریکہ پہنچی تو راشپتی نکسن نے ایسٹ پاکستان کے بارے میں بات کرنا تک اچھت نہیں سمجھا لیکن اندرا گاندی نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور راشپتی نکسن کے سامنے امریکہ کی اس نیتی کو لے کر جم کر پھٹکار بھی لگائی بھارتی بھی دیش بنترالے کی 1971 اور 72 کی ریپورٹ میں ساپ کہا گیا ہے کہ امریکہ دنیا میں شانتی اور آزادی کی بات کرتا ہے وقالت کرتا ہے لیکن وہ خود ہی ان دونوں باتوں سے بلکل بھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حالے کہ 1982 میں رونالڈ ریگن کے دور میں ہوا ان کا دورہ اچھا رہا ویژیان اور ٹیکنالوجی کے شیطر میں سیوک پر پرار ہوئے تاراپور پرمانو سینطر پر سمجھوتا ہوا اس کے بعد جون 1978 میں مرارجی دیسائی بھی امریکہ دورے پر گئے تھے تب جمی کاٹر امریکی راشپتی تھے اس کے بعد راجیو گاندھی نے جون 1985 میں امریکہ کا دورہ کیا راجیو گاندھی کا وہ دورہ کافی سفل رہا دونوں دیشوں کے دھنڈے پڑے رشتوں میں گرمہ ہٹ آئی انہوں نے امریکی کانگریس کو بھی سمبودھت کیا فیسٹیول آف انڈیا کی مہا شروعات کی سوپا کمپیوٹر خریدہ اور کمپیوٹر ریسرچ پر بات ہوئی حالکہ ان کا 1987 کا دورہ کچھ خاص نہیں رہا اس کے بعد پردان منتری پی وی نرسیمہ راو کا مئی 1994 کا دورہ تھا جو کی کافی اہم رہا یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کشمیر اور پنجاب میں مانا ودکار ان لنگن کو لے کر بھارت پر سوال کھڑے کر رہا تھا بھارت کی پرمانو نیتی پر بھی نظر گڑھائے تھا اور بھارت کے میزائل پروگرام کی بھی آلوچنا کر رہا تھا اس خراب وقت میں پردان منتری رنسیمہ راو کے دورے نے دونوں دیشوں کے بیچ جو برف جمی تھی اس کو پھگلانے میں کافی حد تک مدد بھی کی امریکہ نے بھارت میں بہت بڑا انویسمنٹ کیا بھارت نے ٹیلی کام سیکٹر کو امریکی کامنیوں گرے کھلا تو امریکہ نے بھارت کو ٹاپ ٹین بازار کی لسٹ میں شامل کیا اس کے علاوہ مول بھوت سویدھاں میں بھی امریکہ نے ہندوستان میں کافی زیادہ پیسہ نویش کیا اس کے بعد ستمبر دو ہزار کا پی ایم اٹل بیہاری واجبائی کا دورہ بھی بے حد اہم تھا یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کا پاکستان پریم بند ہوا تھا کلنٹن پرشاسن نے کشمیر میں آتنگواد کو بڑھانے کو لے کر پاکستان کو ذمہ دار تک ٹھرائیا اس نے یہاں تک کہا کہ پاکستان اس ماملے کا زبردستی انتراشتے کرن کر رہا ہے یعنی کربل آ کر اس وقت بھارت اور امریکہ کے بیچ ایک نئی دوستی کی نیو رکھی گئی تھی آپ کو یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کیونہ نریندر موڈی نے کہا کہ دونوں نیچرل آئی ہیں بلکہ پرزان مندری اس کے بعد سال 2001 میں 9-11 حملے کے بعد کا دورہ دونوں دیشوں کی بیچ انٹیلیجنس شیرنگ کے لحاظ سے اہم رہا واجپائی کے دور میں بہتر ہوئے بھارت امریکہ رشتوں کو منموہن سرکار نے نیا آیام دیا جولائی 2005 کا پی ایم منموہن سنگھ کا دورہ دونوں دیشوں کے رشتے میں میل کا پتھر ثابت ہوا اس دورے میں ہی دونوں دیشوں میں پرمانو سندھی ہوئی اس کے بعد رکشہ کی شیطر میں بھی اہم سمجھوتے ہوئے باتچیت کا نیا دور شروع ہوا اس کے بعد منموہن سنگھ کا 2009 کا امریکہ دورہ بھی بے حد اہم تھا وہ پہلے راشتہ دیاکشتے جنہیں اوبامہ سرکار نے وائٹ ہاؤز میں دعوت دی تھی یورو ریپورٹ آئی بین سیون بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پردانمندری موڈی امریکہ پہلے بھی آتے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دوہتار پانچ میں ان کو ویزا انکار کیا گیا لیکن اس کے پہلے وہ جب جب امریکہ آئے ہیں ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ امریکہ کے پچاس کے پچاس پرانت کا دورہ کر سکے امریکہ میں پوسٹ رہے تمام بھارتی اوچائیوں کے ادھکاری بھی پچاس راجیوں کا دورہ شاید ہی کر پائے ہوں لیکن موڈی نے اپنے دم پر وہ کوشش کی وہ انتیس راجی گئے مہز پانچ سو ڈالر میں تو نریندر موڈی کی یہ جو کفائیتی بھری امریکہ یاترہ تھی اس کی یہ دلچسپ کہانی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی کے نام کا امریکہ میں ڈنگ کا بجڑاہ ہے میڈیا سے لے کر عام لوگوں کی باتچیت میں نریندر موڈی ہی زباں پر ہیں لیکن یہ پہلی بار نہیں جب پی ایم موڈی وہاں کے لوگوں پر پر بھاو ٹھونڈنے میں کامیاب رہے ہیں آج سے 21 سال پہلے جب موڈی ایک سادھارن ویتی کے طور پر امریکہ گئے تھے تب کچھ اینار آئی اور ان کے سمپرک میں آئے امریکی ان سے پر بھاویت ہوئے بغیر نہیں رہ پائے خاص بات یہ کہ ان دنوں موڈی نے امریکہ کے 50 میں سے 29 راجیوں کی یاترہ محض 500 ڈالر میں کر لی تھی شاید آپ کے ذہن میں اس اوال اٹھے کہ یہ کیسے سمبھب ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس اسمبھب کو نریندر موڈی نام کے شخص نے کیسے سمبھب کر دکھایا 21 سال پہلے یعنی 1993 میں وہ ستمبر کا مہینہ تھا اس وقت نریندر موڈی امریکہ میں تھے دنیا کے سب سے شکتی شالی دیش کو دیکھنے سمجھنے کے لیے امریکہ کی سڑکیں پارک اوٹل اور بلڈنگ کو وہ بڑے ہی دھیان سے دیکھتے وہاں کے باشندوں سے اصلی امریکہ کے بارے میں باتیں کرتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ وہ کیا ہے جس نے امریکہ کو دنیا کی مہا شکتی بنا دیا ہے نریندر موڈی کی اسی تلاش نے ان امریکہ گھومنے کے لیے پریریت کیا موڈی نے وہ کر دکھایا جو آج تک کسی بھی بھارتی رازدوط نے امریکہ میں نہیں کر پایا تھا رازدوط رونن سن ایک ماتر ایسے بیکتی تھے جنہوں نے امریکہ کے پچاس میں سے انتیز راجیوں کا دورہ کیا ہو لیکن نریندر موڈی اس سے بھی زیادہ امریکی راجیوں کا دورہ کر چکے تھے اپنے آپ میں یہ واقعی میں دکھاتا ہے کہ نریندر موڈی کے ساتھ تک امریکہ اور امریکہ کے لوگوں کے ساتھ اپنا رافتہ بنانا چاہتے تھے امریکہ کے زیادہ تر حصے کو جاننے سمجھنے کے لیے نریندر موڈی نے نیا طریقہ نکالا موجودہ امریکی دورے میں پردھان منتری نے خود اپنے قریبی سے اس کا ذکر کیا پردھان منتری موڈی کے مطابق تب ان کے پاس امریکہ کے اتنے بڑے حصے میں گھوننے کے لیے پیسے نہیں تھے ایسے وہ انہوں نے اس کام کے لیے پانسو ڈالر نویش کرنے کا فیصلہ کیا حالکہ اس وقت یہ رقم بھی خاصی بڑی تھی اس کے بعد موڈی نے ڈیلٹا ائیئر لائنس کی ٹکٹ خریدی اس میں مددگار بنی ایک سکیم یہ سکیم تھی سی امریکہ سکیم اس سکیم کے تحت موڈی کو بہت کم قیمت پر امریکہ کے آدھے سے زیادہ حصوں کو دیکھنے کا موقع ملا اس کے لیے موڈی پورے مہینے بس گھومتے رہے گھومتے رہے اور اس کے لیے وہ جن اڑانوں پر سوار ہوتے اس میں زیادہ تر ریڈ آئی فلائٹس ہوتی ریڈ آئی فلائٹس وہ اڑانے ہوتی ہیں جو دیر راج شروع ہوتی ہیں اور اگلی صبح منزل پر پہنچتی ہیں ریڈ آئی فلائٹس لینے کا مقصد تھا رات کو کہیں رکنے میں ہونے والے ہوتل کے خرچ کو بچانا اس میں آرام کی کمی اور سو نہیں پانے کی وجہ سے مسافروں کی آنکھیں صبح لال دکھتی ہیں اس لیے ان اڑانوں کو ریڈ آئی فلائٹس نام دیا گیا ہے حالکہ یہی فلائٹس موڈی کے سپنوں کو ساکار کرنے والی اڑانوں میں بدل گئیں نشت طور پر یہ حقیقت نریندر موڈی کے نشت اور ویکتت کو بیان کرتا ہے کبھی نہ ہار ماننے والا جذبہ اور جس کام کو ڈھان لے اسے پورا کرنے کی زد کیا یہی ایک نیدہ کی خاصیت نہیں ہونی چاہیے سمیت عوض دیت واشنگٹن آئی بیان سیبن